ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا ہے ان کو پوری طرح ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کے لیے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیکج میں کل اناؤنس کر رہا ہوں جس کے اوپر ہم بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں وفاقی حکومت کا عظامراتی شعبے کو مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کل بڑے پیکج کا اعلان کرو رہا پاکستان میں ایک طرف کرونا دوسری طرف بھوک ہے حکومت کے وسائل کم سب تک پہنچنا مشکل ہے پوری قوم نے کمزور طبقے کا خیال رکھنا ہے سب سے بڑا چیلنج کرونا کو پھیلنے سے رکھنا ہے لوگ ڈاؤن کے وائز مشکلات کا شکار شہریوں کے لیے ایک اور سہولت بجلی گیس کے بل تین ماہ میں ادا کیا جا سکیں گے سرمایہ کاروں کو بھی ایک سو سات ارب روپے کی واپسی مشیر خزانہ نے چیک تقسیم کیے حفیظ شیح کہتے ہیں رکوم کی واپسی کا سلسلہ ایک ہفتے میں مکمل ہوگا حکومت دو سو ارب روپے کی گندم خرید رہی ہے مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا حکومت کاروباری طبقے کی سہولت کے لیے مستعید ہے کرونا نے چوبیس گھنٹے میں چھے جانے لے لی سندھ میں ایک اور مریض چل بسا جانبہ کفرات کی مجموعی تعداد اکتیس ہو گئی دو سو باون نئے کیسز ریپورٹ مریض دو ہزار دو سو اکانوے تک جا پہنچے کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کے مطابق سندھ سات سو تینتالیس خیبر پختونقہ میں دو سو چہتر متاثرین ہیں گرنے بلتستان میں ایک سو ستاسی ملوچستان میں ایک سو انہتر جبکہ اسلام آباد باسٹھ اور آزاد کشمی میں نو کیسز ریپورٹ ہوئے خطرناک رونہ وائرس نے پنجاب کے تیز شہروں میں پنجے گاڑ لیے صوبے میں متاثرین کی تعداد اٹھ سو پینتالیس تک جا پہنچی گیارہ مریض جانبہک ہو چکے پانچ نے وائرس کو شکست دے ڈالا لیرہ غازی خان میں دو سو تیرہ لاہور میں ایک سو اٹھتر رائیوینڈ میں ایک سو سات کیسز ملتان میں اکانوے گجرات نوے ریولپنڈی اکاون اور فیصل آباد میں پانچ مریض ریپورٹ پاکستانی قوم کی کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاک فوج شانہ بشانہ سپاہ سالار جینرل کمل جاوید باجوا کی ہدایت پر پاک آرمی ملک بھر میں متحر رہے سیول انتظامیہ کی بھرپور معافنہ پاک فوج کے تمام وسائل، بیشتر اساسے، افرادی قوت، قومی خدمت کے لیے وقف پاک آرمی کے فیلڈ اسپتال، ڈاکٹرز، لیبارٹفیز، مریضوں کی ہما وقت خدمت میں مصروف عمل افواج پاکستان کے قلیدی کردار اور قومی تحفظ کی ذمہ داری نبھانے پر عوام پرجوش پنجاب کے اسپتالوں میں معمول کے علاج موالجے کے لیے اوپی ڈیز مکمل فعال کرنے کا فیصلہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدایت اجلاس کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا صوبوں اور برنوں ممالک اجتماعات نے شرکت کرنے والے افراد کی فہرستے تیار کرنے کا فیصلہ محکمہ لائف سٹاک اور سوشل ویلفیر کی موبائل گاڑیاں عوام کی سپرننگ کے لیے استعمال کی جائیں گی گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہ ہی حکومتی امداد آئی لوگ ڈاؤن میں توسیر غریبوں کے لیے نئی مشکلات لائے راشن کی آس لے کر نکلنے والوں کو صرف ملتی ہے رسوائی بچوں کا پیٹ کیسے پالے امداد نہیں دینی تو کاربار کھولیں شہر شہر محنت کش طبقے کی دہائی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پار رہے ہیں لیکن وہ بھی کوئی سواری نہیں ہے آپ کو پتا سب کچھ تو باندھ ہے کھلے گا تو کچھ اللہ تعالی بہتری کرے گا کرونا ریلیف ٹائگرز فورس کی ملک بھر میں زبردست پذیر آئے دو لاکھ اسی ہزار سے زائد نوجوانوں نے ریجسٹریشن کرا لی ادھر ریجسٹریشن کے نام پر عوام کو لوٹنے والے جال ساز اناثر بھی سرگرم معاون خصوصی عثمان ڈار نے جالی کال کرنے والے کی گفتگو اور فان نمبر جاری کر دیا لوگ ڈاؤن کے باعث غریب مشکلات کا شکار لوٹنے نکل پڑے نو سرباز امداد کا جھانسہ دے کر فان فروغ کرنے شروع کر دیئے استعماباد اور فیصل آباد میں جال ساز پکڑے گئے خصور میں شہریوں نے نو سربازوں کی خوب درغت بنا ڈالی گورنر پنجاب نے لاہور میں لوگ ڈاؤن کا جائزہ لیا چوہدری سرور نے بغیر پروٹوکول شہر میں لگے ناکوں کا وزٹ کیا شہریوں سے لوگ ڈاؤن کی پابندی کی اپیل بھی کی لوگ ڈاؤن سے محنت کش طبقہ بے روزگار گھر چلانے پر مجبور ہو گئے مستقبل کے معمار فیصل آباد میں غریب خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بچے ماسک بیچ کر روزی کمارہ ہیں کورونا وائرس نے امریکہ میں تباہی مچا دی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار سے زائد ہلاکتیں مجموعی امباد پانچ ہزار ایک سو دس ہو گئیں درجن و نئے کیسز رپورٹ متاثرین دو لاکھ پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئے ادھر امریکی صدر ٹرم اسلام کی آفاقی حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہتے ہیں کورونا سے بچنا ہے تو سکارف پہن لیں عالمی سطح پر قاتل وائرس کی تباہ کاریاں جاری اسپین میں مزید نو سو تئیس اٹلی میں سات سو ستائیس برطانیہ میں پانچ سو تریسٹ امواد فرانس میں جابہک پاکستانیوں کی تعداد پانچ ہو گئی بھارت میں ایک ہی دن میں تئیس مریض حلاق دنیا بھر میں امواد سنتالیس ہزار متاثری نو لاکھ چھتیس ہزار سے بڑھ گئے ادھر فلپینی صدر نے لاکڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والے کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا لاکڈاؤن کی آرڈ مودی سرکار کا مظلوم کشمیریوں پر ایک اور گھنونہ وار مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے متنازع قانون کا شک وار نفاس بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں ڈھومی سائل اور شہریت کے نئے قوائد جاری کر دیئے کورونا سے متاثرہ کوئی شخص ہیلپ لائن کے فون کی گھنٹی رات میں نہ بجائے حکومت سو رہی ہوتی ہے زفر مرزا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن ڈبل وان ڈبل سکس پر اطلاع دینے کے لیے کہا تھا کورونا سے متعلق رہنمائی کے لیے بھی یہی ایک نمبر دستیاب ہے نائنٹی ٹو نیوز نے رابطہ کیا تو جواب ملا اس وقت کوئی نمائندہ موجود نہیں رات بارہ سے صبح آٹھ تک کسی سے بات نہیں ہو سکتی حکومتی اہدداروں کو شاید معلوم ہی نہیں ہے کہ ہیلپ لائن کا مطلب چوبیز گھنٹے سروس ہے سندھ ہائی کورٹ نے امریکی صحافی جانیل پرل قتل کے ملزمان کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا گیا احمد عمر شیخ کے علاوہ باقی تین ملزمان بری عدالت نے احمد عمر شیخ کی سزا موت کو سات سال قید میں تبدیل کر دیا سزا کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ اٹھارہ سال بعد سنایا گیا جسٹس کے کے آغا اور جسٹس زلفکار سانگی پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا کرونا کے وار سوشل میڈیا پر مفروضات کی بھرمار نیو یورک کی سینئر ڈاکٹر سائرہ مدداد اور کولمبیا یونیورسٹی کے ڈاکٹر سٹیفن مارس نے تمام مفروضات مسترد کر دیے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا کا شکار ہونا سزائے موت نہیں یہ معمولی وائرل انفیکشن ہے ڈاکٹرز نے ایبولا کو کرونا سے زیادہ خطرناک قرار دے دیا میں روز کی دہاڑی لگانے والا آدمی ہوں جب سے یہ لوگڈان ہوا ہے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے میری نیوز بانوے نیوز سے یہ گزارش ہے کہ میری مدد کی جائے جڑا اینا نے وعدہ کیتا تھا اینا گورنمنٹ نے انہوں پورا کیتا جاوے اور کرونا کے خلاف بہترین جہاد احتیاط اور غریبوں کے امداد نائنٹی ٹو نیوز وبا کے دنوں میں بھی عوام کی آواز بن گیا اپنی دعائیں قمتی مشوروں کی ویڈیو بنا کر نائنٹی ٹو نیوز کو بھیجیں فون نمبر 03341920278 یا 03341920268 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام ویڈس اپ کریں نائنٹی ٹو نیوز پہنچائے گا آپ کی آواز ارباب اختیار در مخیر حضرات مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ نائنٹی ٹو نیوز ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی وزٹ کریں نائنٹی ٹو نیوز پیغام ویڈیو پیغام ویڈیو پیغام